اسلام علیکم ویڈیو بیوال کیا حال امید کہتا ہوں سب لوگ خیلیت سے ہوں گے مزید سے ہوں گے تو گائز آج کا ولاغ شروع کرتا ہے اللہ پاک کی رحمت کرام فضل اور شکر سے میں اس ٹائم ہوں بہرائن کے اندر بہرائن بہت خوبصورت کنٹری ہے یہ ان کا بہرائن کا جنس ہے ٹریڈنگ سینٹر ہے جو بہرائن کے نام سے جانا جاتا ہے اس کا بڑا تاور سینٹر ہے تین پنک ہوا لئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں رات کا ٹائم ہوا بھی ادھر جنسے ساڑھے نو باج رہے ہیں اور یہ پیچھے جنسے انڈر کنسٹرکشن میں ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ جنسے ورڈ ٹریڈ سینٹر اس کو کہا جاتا ہے اس بلڈنگ کو آپ کو بیک کیمرے سے دکھ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تین پنک ہیں اس کے اور یہ روڈ جونسی ہے سامنے ہے یہ ورڈ ٹریڈ سینٹر ہے گائز ٹھیک ہو گیا بڑا فیمس بہرائن جی تو گائز آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ سب لوگ ساتھ شیئر کروں گا کہ بہرائن کا ویزا آپ لوگ کس طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں تو بہرائن کے ویزے کا تین قسم کے ویزے ہوتے ہیں بہرائن کے ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے ایک مینے والا دوسرا ہوتا ہے ایک سال والا تیسرا ہوتا ہے چار پانچ مینے والا یہ میں نے حاصل کی ہے بہرائن کا ویزا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میرے ابھی آپ کو دکھاتا ہوں جی تو گائز یہ ہے بہرائن کا ویزا ٹھیک ہو گیا میں نے خود حاصل کیا کسی ایجنٹ کنسلٹنٹ کو ڈائی ٹین لاکھ رپیہ نہیں دیئے اور یہ بہرائن ٹاور ہے اور یہ بہرائن ویزا ٹھیک ہو گئے اور اس سے زیادہ آپ کو کیا بتاؤں میں ٹھیک تو چلیے گائز ویڈیو شروع کرتے ہیں ہاو ٹو گیٹ برائن ویزا ان پاکستان ویڈاوٹ اینی کنسلٹن بہرائن کا ویزا آپ لوگ کس طریقے سے بہت ساری حاصل کر سکتے ہیں بغیر کنسلٹنٹ ایجنٹ کو پیسے دیئے میں آپ کو چلی گیا ویڈیو شروع کرتا ہوں جی تو کہہ سب سے پہلے آپ کو انفرمیشن دے دے چلوں یہاں پہ مجھے بہرائن کے کافی پاکستانی لوگ بھی ملے ہیں نا ٹھیک ہے یہاں پہ ایوینیو مال ہے بہرائن کے اندر ٹھیک ہے وہاں پہ کافی پاکستانی لوگ مجھے ملے ہیں وہ کہہ رہے ہیں بھئی یہاں پہ میں نے بہ زیادہ پاکستانی اور لوگ بھی دیکھے ہیں جو ڈائی تین لاکھ رپیہ جس کی بینسے تھیں وہ بیچ کے آیا کوئی جہداد بیچ کے آیا کوئی اپنا وین ٹو فائی بیچ کے آیا جس نے بہرین کا ویزا صرف اپلائی کیا تو جو دیاد کے لوگ ہیں فیصلہ باد ہو گیا ملتان ہو گیا تھی کا میاں والی سائیڈ کے ہو گیا جہاں پہ آواز نہیں پہنچتی جو لوگ انفرمیشن کم لیتے ہیں تو ان کو یہ ایجنٹ لوگ جوں سے لوڈ لیتے ہیں ڈائی تین لاکھ رپیہ میں ب یہ ٹوریس ویزا بکر ہے جو میں نے صرف سات ازار سات سے دس ازار پی کے اندر میں نے لیا تو بتا چلوں کہ یہ بہرین کا ورلڈ ٹریٹ سنٹر ہے تو اب ہی چلتے ہیں آپ کو انفرمیشن بتاتا ہوں کہ بہرین کا ویزا آپ لوگ کس طریقے سے آپ پاکستانی پاسپورٹ پر حاصل کر سکتے ہیں بہرین کی ٹریلنگ ویڈیوز بھی آ رہی ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ جوں سے میری تھائیلنڈ، ملیشیا، سنگاپور، سلنکا، ایجیپ اور آزربائیجان اور دبائی کے ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں اور ڈیفرنٹ ٹریلنگ سے لیٹیڈ ویڈیوز بھی میں آپ لوگ ساتھ شیئر کرتا ہوں ویزا سے لیٹیڈ بھی تو بتا چلوں بھئی بہرین کا ویزا جو سا ہے وہ آن لائن اپلائے ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا آن لائن آپ کمپیوٹر پر جاتے ہیں اور کمپیوٹر پر جو سا ہے ویب سائیڈ پر جاتے ہیں ٹھیک ہے گوگل کے اندر ویب سائیڈ کا لنک جہاں سے ویزا اپ ویڈیو کے وہاں سے آپ لوگ اپلائے کر سکتے ہیں اور اپلائے اس کا جو سا ہے نا وہ آن لائن ہوتا ہے ٹھیک ہے آن لائن آپ جاتے ہیں اور آن لائن اپلائے کرتے ہیں آن لائم بہرین quase پریرا اپلاio کرنے کے لئے ہمیں چار سے پاریں ٹچیحوئر پہ ہماری بینک سٹیٹمنٹ شائی ہوتی ہے یا سکس موٹیوٹر کی فاریک معلوم کی رمائے شروعہ ہے لائن استرد نازل دیکھیں اسے خوباستین Поجرات شروعیش آپس سے پاریں ریچ했دوں کو ملحائی ج جو اسے تھا تقریباً چار لاکھ تھا ٹھیک ہے بتایا یہ ہوتا ہے آن لائن میں کہ بھئی آپ پر پاس ایک ازار ڈالر ہونے چاہیے تین لاکھ پاکستانی یعنی ایک ازار ڈالر بنتا ہے نا مگر تین لاکھ آپ شو کریں گے آپ کا ویزا ریفیوز ہو جائے گا ٹھیک ہے نا تو اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھئی آپ لوگ پیسے زیادہ ڈالیں ٹھیک ہے آٹھ لاکھ پلس بیلنس ہو وہ پھر آپ لوگ بہرین کا ویزا پلائے کریں میں دوست کی اگزیمپل آپ کے سچ سامنے رکھ رہا ہوں کہ بھئی اس کا ویزا ریفیوز ہو گیا اس کی فیملی تھی اس کا گار تھا اس کی ٹرائل اسٹری بھی تھی بارہ ملکوں کی اس کو بہرین کا ویزا ریفیوز ہو گیا کیونکہ اس کی بینک بیلنس تقریباً چار لاکھ روپے تھی تو آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں آٹھ لاکھ سے زیادہ بینک بیلنس ہو تو پھر آپ لوگ بینک بیلنس ہونا چاہیے اس کے ساتھ آپ کے بعد ہوتل بکنگ ہونی چاہیے فلائٹ ریزرویشن ہونی چاہیے پاسپورٹ سکین کاپی آپ کی چاہیے وائٹ بیگراؤنڈ کے ساتھ پچھر چاہیے یہ تمام ڈاکومنٹ صحیح ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ جاتے ہیں اپلوڈ کرتے ہیں اپنی کمپیوٹر سکرین پر ویب سائٹ کے اوپر ویب سائٹ کے اوپر اپنی انفرمیشن بھی آپ لوگ شیئر کرتے ہیں اور انفرمیشن شیئر کرنے کے بعد آپ لوگ جو سے چار بیرینی دنار جو بنتے ہیں تقریبا ساڑھے چار ہزار یہ پین تین ہزار سے ساڑھے چار ہزار پر کے درمیان بان جاتا ہے تو یہ اتنیا جو سے آپ کا پڑ جاتا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ کا ویزا جو سے اپلوووٹ ہے نا سب سے پہلے آپ سے پیسے چارج کر لیں گے اور آپ جو سے ساری انفرمیشن وغیرہ چیزیں اپلووڈ کر کے ان کو سمیٹ کر دیں گی جو بیرین امیگریشن جو اس کی ویزا سرویس ہے ٹھیک ہے آن سے چار بیرینی دنار پہلے چارج کریں گے اس ویب سائٹ کے اوپر اور آپ سے سارے ڈاکومیٹ جو سے سکین کر لیں گے آپ کو ویڈن تھری ٹو فائیو ڈیئس کے بعد جو سے آپ کو ایمیل آئے گا کیا آپ کا ویزا اپروو ہوا ہے یا ڈس اپرووڈ ہوا ہے اگر اپرووڈ ہو گیا تو آپ کو پانچ بیرینی دنار کی فیز جمع کروانی پڑے گی اس ٹائم آپ کا جو سائے ویزا بیرین کا نکل آئے گا جس طرح سے میں بھی کھڑا ہوں آپ لوگ بھی آ سکتے ہیں بیرین بہت خوبصورت کنٹری ہے اس کے والے سے بھی آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں مگر سب سے پہلے میری کمپیوٹر سکرین پر چلیں آپ کو پورا پروسیس لے کے بتاتا ہوں شروع سے لے کے انڈ تک کسی ایجنٹ کو کنسلٹن کو دائے تین لاک رپیہ دینے کوئی ضرورت نہیں ہے بہت دکھ ہوتا ہے جب یہاں پہ لوگوں سے سنا میں نے بھائی ڈائی لاک ڈیڑھ لاک رپیہ میں بھی ٹوریس ویزا جو سا ہے ویزٹ ویزا جو سا ہے میں ڈائی لاک رپیہ ڈیڑھ لاک رپیہ ایجنٹ کو دیا اور پھر اس نے ویزا میں دیا تو یہ ویڈیو دیکھیں نا آپ لوگ کیوں نہیں دیکھتے ویڈیو دیکھیں انشاءاللہ آپ کو بھی ویزا انشاءاللہ مل جائے گا ٹھیک ہو گیا چلی ابھی میری کمپیوٹر سکرین پر وہاں پہ جو سب پورا پروسیس آپ لوگوں سا شیئر کرتا ہوں گائز چلی گائز ویزا اپلائے کرتے ہیں بہرین کا جی تو گائز آپ آ چکے میری کمپیوٹر سکرین پہ یہاں پہ ویب سائٹ ہے ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ آپ نے کسی ویب سائٹ پہ نہیں جانا www.evisa.gov.bh مطلب بہرین جی تو گائز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ویب سائٹ اوپن ہو چکی ہے اور یہاں پہ ہم جاتے ہیں اپلائے فورا ویزا ٹھیک ہے یہ بہرین کی افیشل ویب سائٹ ہے یہاں پہ ہم آتے ہیں گائز تو یہ لکھا آیا ہے do you have a current valid residence permit of visit for a gcc country اگر آپ gcc country گلف country میں رہ رہے ہیں اور وہاں سے اگر آپ لوگوں نے ویزا اپلائے کرنا ہے تو آپ لوگوں کے پاس اگر اس کا card ہے تو ٹھیک ہے اگر آپ yes کر دیں اگر card نہیں ہے تو آپ no card دیں ٹھیک ہے یا پاکستان سے اگر آپ ویزا اپلائے کر رہے ہیں تو no card دیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد if yes اچھا اگر آپ لوگوں کی کوئی gcc میں کوئی country میں آپ کا visit card ہے جو آپ کو ملا ہوتا ہے جہاں پہ رہنے کی permission ہوتی ہے gc تو آپ نے next option بھی click کرنے ہیں مگر ہمارے پاس نہیں ہے تو اس لئے ہم پاکستان سے اپلائے کریں اچھا purpose of visit میں ہم جاتے ہیں تو یہاں پہ ہم ہمارے پاس کافی types آ جاتے ہیں تو general visit investors have sponsor کافی تو ہم general visit کے لیے apply کرتے ہیں detail purpose purpose کی ہمارا visit tourism ہے tourism کر لیتے ہیں nationality ہماری کون سی ہے وہ ہم show کرتے ہیں پاکستانی یہ nationality show ہوگی اب چھا اب یہ capture code ہم enter کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد جاتے ہم next پہ اور next پہ ہمارے پاس دو options ہیں ایک option ہے visa on arrival ہے visa on arrival آپ کو یہ دیکھیں visit visa two weeks کا ملتا ہے اور visit visa three months کا multiple entry ملتا ہے ٹھیک ہے یہ ہمیں visa on arrival ہے مگر اس کی کوئی condition ہے ٹھیک ہے conditions یہ ہے مائے پاس اگر usa کا visa valid تو پھر ہم لوگ جو سا ہے visa on arrival لے سکتے ہیں ہم مائے پاس US کا visa valid نہیں ہے تو اس لیے ہم اس پہ online visa پہلے apply کرتے ہیں online visa apply کرنے کے لیے ہمارے پاس تین option آتے ہیں پہلا ہے two weeks single entry visa کہ ہم دو weeks کے لیے اگر apply کرنا چاہتے ہیں دو weeks کے لیے گھومنے کے لیے جا رہے ہیں تو وہ ہم apply کریں اس کے لیے entry یعنی کے اندر باہر ایک ہی دفعہ ہم ہو سکتے ہیں single entry ملتا ہے ہمیں دو weeks کا ٹھیک ہے اس کی conditions کے ہیں وہ آپ یہاں پہ tap کریں گے آ جائے گی ٹھیک ہے اس کو ہم press کرتے ہیں یہ بھی آ جائے گی اور apply کرنا ہے تو آپ اس طریقے سے apply now پہ click کر سکتے ہیں second my book option ہے visit visa for three months multiple entry تین مینے کا my book visa ہوگا multiple entry ہوگا اندر باہر جب مرضی جا سکتے ہیں تین مینے کے اندر جتنی مرضی دفعہ اور یہ ایک منت کے لیے valid ہوتا ہے اس کے لیے بھی condition ہمارے پہ bank statement کتنی ہونے چاہیے کونسی documents ہونے چاہیے وہ دیکھنے کے لیے c condition یا apply کرنا ہے تو apply now اور آج آتا ہے جی تیسرا visit visa one year multiple entry one year multiple entry guys اگر آپ لوگ انہیں حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے conditions بھی دیکھ سکتے ہیں اور 90 days کے لیے آپ کو ایک دفعہ رکھنا پڑتا ہے اور پھر نکلنا پڑتا ہے پھر آپ 90 days کے لیے لکھنا پڑتا ہے تو سب سے پہلے بہتر یہ یہ کہ آپ لوگ visit visa apply کرے ہیں دو weeks will apply کرے ہیں اس کی لگنے کے بھی زیادہ chances ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو ہم conditions دیکھ لیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں left top پہ یہ conditions آ رہی ہیں اسی طریقے سے تمام ویزاز کی months کی multiple entry single entry کی جو اسی ہے نا آپ کو entry condition stay condition extension condition procedure requirement document سب کچھ آپ کو یہاں پہ اور فیس including سب کچھ آپ کو نظر آ رہا ہوگا گائز ٹھیک ہو گیا یہ فیس جنرل اب آپ لوگوں نے دیکھ لیا سب چیزیں تو اب ہم کرتے ہیں apply now apply now پہ ہم کلک کرتے ہیں اور یہاں سے آگے جو سا ہے آپ یہ read کر سکتے ہیں گائز اور اس کو accept کریں گے ہم ٹھیک ہے آپ پڑھ کے read کریں گے پھر accept کریں گے اور یہاں سے ہمارا جو سا ہے ای ویزا شروع ہو جاتا ہے بیرین کا ٹو ویکس کا اس کو ہم فیل کرتے ہیں اپنا passport number id card number date of birth occupation job places اور next کرتے چلتے ہیں اور اس کے بعد ہم بینک statement apply کرتے ہیں بینک statement اٹیج کرتے ہیں پاسپورٹ کی scan copy اٹیج کرتے ہیں اور تمام document جو میں نے آپ کو ویڈیو میں بتائے وہ اٹیج کرتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو ایک ہفتے کے اندر ویزا کا جواب مل جاتا ہے ٹھیک ہوگے گائز جی تو گائز آپ نے دیکھا اسی طریقے سے ٹھیک ہے آپ لوگ انفرمیشن ڈالیں گے اور ویڈ کریں گے ایک ہفتے تک انشاءاللہ آپ کا ویزا اپرووڈ ہوا ہوا آئی میل آئے گا ای میل پہ ہی وہ آپ کو جن سے سارا کچھ guidance وغیرہ کرتے ہیں بیرین کی جو امیگریشن ہے ٹھیک ہے جیسے اپرووڈ آ جائے گا تو زیری بات ہے آپ لوگوں نے پھر کیا کرنا ہے پھر فیلز جمع کروانی ہے پائیں بیرین دینا آپ اپنے debit card credit card سے جو سے آپ جمع کروا سکتے ہیں اور جو لوگ اپلائے نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے ٹھیک ہے وہ ان کے ویزا وہ کہاں سے کریں دیکھیں description میں آپ جائیں گے بھائی کا نمبر ہے وہ مناسب سی ویزا فیلز لیتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کا ویزا اپلائے کر دیں گے ٹھیک ہے مگر proper documents ہونے چاہیے ٹھیک ہو گیا description میں بھائی کا نمبر ہے وہ آپ سے مناسب پیسے لیں گے اور انشاءاللہ آپ کا ویزا اپلائے کر دیں گے تو بتایا چلوں یہاں پہ بڑا دکھ ہوتا ہے کہ بھائی لوگ کہتے ہیں یہ ہمارا جو سا ڈائی لاکھ ڈیڑھ لاکھ میں بیرین کا ویزیٹ ویزا جو سا ہے وہ یعنی کہ ہمیں ایجنڈ نے اتنا دوکھا دی ہے ٹھیک ہے حالانکہ ویزا جو سا ہے کم از کم بارہ پانہ ہزار سے بہت کم نیچے میں مل جاتا ہے تو بتایا چلوں آپ لوگوں کو کہ بھئی یہاں پہ ویزیٹ ویزا جو سا ہے ورک ویزے میں بھی چینج ہوئیتا ہے کافی لوگ جو سا ہیں وہ اسی طریقے سے دیکھیں میں نے جو ویزیٹ ویزا ورک پرمیٹ میں جو سا انہوں نے چینج کی ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کا ویلوگ فسند آیا ہوگا بہرین ویزا بہ آسانی آپ لوگ آسل کر سکتے ہیں کسی کنسلٹر ایجنٹ اپاس جانے کی ضرورت نہیں ہے میں اس طرح بہرین میں کھڑا ہوں بہرین ورلڈ ٹریڈ سینٹر دوان ان اولی ان دا فیمس تین پکھو والا جو بیلڈنگ ہے دو اس کے فورٹی ٹو فلورز ہیں اور اب جو اسی باقی سیکنڈ بیلڈنگ بھی ہے وہ بھی آپ لوگ ساتھ شیئر کرتے ہیں گائز لائک کر دیں جی تو گائز یہ دیکھیں یہ سارا انڈر کانسٹرکشن ہے ٹھیک ہے یہ سارا انڈر کانسٹرکشن ہے ٹھیک ہو گیا اور یہ دیکھیں www.خلیجیبینک.com یہ تھوڑا سا فٹپاد ہولا بہرین ورلڈ ٹریڈ سینٹرکشن ہے ٹھیک ہے اس کی لائٹنگ جا رہی ہیں کیونکہ اس کی ہائٹ بہت زیادہ سینٹرل جیسا ہی ہے تو اس کی ہائٹ ہونے کی وجہ سے جونسینہ لائٹنگ جا رہی ہے کیونکہ پاس ہی جونسینہ ائرپورٹ بھی ہے تو یہ ہے کہ آپ لوگ بھی آ سکتے ہیں کافی خوبصورت جی تو گائز امید کرتا ہوں آپ کو آج کا بلوگ پسند آیا ہوگا یہ ہے باہرین فیمس بہرین تو گائز سینٹر نیکس ویڈیو ویزا آپ لوگ پرمنٹ جونسینہ بہ آسانی حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ انٹرنیٹ میں بھی میں نے آپ کو دکھا دیا اور ڈسکریشن میں بھائی کا نمبر ہے مناسب سی ویزا فیس لیتے ہیں اور آپ کو ویزا اپلائی کر دیتے ہیں چلی گائز ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں سٹے ہیپی اینڈ نیور گیو آپ